ڈیر ویوئرز اس سیشن میں میں آپ کو سوچ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سوچ اسٹیٹمنٹ بہت کام کی اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کی ضرورت آپ کو عام طور پر اس وقت پڑتی ہے جب آپ کے پاس ڈیفرنٹ ویلیوز ہوں اور ان ویلیوز کی بیس پر آپ کو کنڈیشنز لگانی ہوں یہ بات آپ کے پریکٹیکل سے زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی فائل منیو میں آتے ہیں نیو پروجیکٹ لے لیجئے وینڈوز فارم سے اپلیکیشن سیلیکٹ کر لیجئے اور اپلیکیشن کا نام آپ چینج کر دیجئے ان تک دیتے ہیں سوچ کیس اکے کر دیجئے اب پول باکس میں سے آپ ایک بٹن کنٹرول لے لیجئے ڈبل کلک کر دیجئے بٹن پر بٹن کی کنٹرول پر ایک آپ لے لیجئے ٹیکس باکس کنٹرول اور ایک لیبل کنٹرول لیبل کا فانٹ سائز تھوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں اس کی پاپرٹیز میں جائیے اس کا ٹیکس بھی ہم نے چینج کر دیا ہے بٹن کا بھی ٹیکس چینج کر دیتے ہیں یہ جو اپلیکیشن بنانے ہم جا رہے ہیں اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یوزر اس ٹیکس باکس میں کوئی ویلیوڈ آ رہے گا اور اس ٹرین ویلیو اور اس ویلیو کی بیس پر اور سویچ اسٹیٹمنٹ میں جو ہم نے کنڈیشنز لگائی ہیں ان اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہماری اپلیکیشن اس لیبل کا کلر چینج کرے گی اس بٹن پر ڈبل کلک کر دیجئے اور بٹن کے کلک کے ایمنٹ میں ہم لکھیں گے ایک ہم اسٹرنگ ویریبل لے لیتے ہیں اس کی ٹائپ اسٹرنگ ہوگی اسٹرنگ ویریبل کا نام لکھ دیجئے ایسٹی آر کلر انٹر کر دیں اور ایسٹی آر میں ویلیو سٹور کرانی ہے ٹیکس باکس کی جس کا نام ہے ٹیکس باکس ون ڈاٹ ٹیکسٹ اب ہم سویچ کی کنڈیشن لگائیں گے سویچ بریکٹ میں اپنے ویریبل کا نام دیں گے ہم ہاں ہم کرلی بریکٹ کریں گے اس کے بعد ہم ڈیفرنٹ کیسز یا کنڈیشن چیک کریں گے اس کے لیے ہم لکھیں گے کیس اور فرسٹ کنڈیشن ہماری اگر یوزر نے کیپس میں بھی لکھا ہے تو کیا ہوگا کیس لکھنے کے بعد آپ سٹرنگ چیک کریں گے اور آخر میں کالن ڈالیں گے انٹر کر دیجئے اور یہاں اپنا ہم لیبل کا کلر چینج کرائیں گے کنڈیشن کے حساب سے ہم لکھیں گے لیبل کا نام lab label1 dot backcolor is equal to color color. blue semicolon ڈال دیجئے اگر ہم لکھیں گے break یہ کیا کرے گا یہ اپنا کام کرنے کے بعد یعنی لیبل کا کلار چینج کرنے کے بعد اس سوچ کے جو اسٹیٹمنٹ سے باہر آ جائے گا ایک اور کنڈیشن ہمیں لگانی ہے ان تینوں لائنوں کو ہم کاپی کر لیتے ہیں پیسٹ کر لیجے دوسری کنڈیشن میں ہم لکھتے ہیں کیپس میں آر اگر اس آر لکھا ہے تو اس صورت میں ہمارا جو لیبل کا کلر ہو جانا چاہیے ریڈ ایک اور کپی لیتے ہیں اس لائن کو آپ اب کی طبعہ ہم وائے کو چیک کرتے ہیں وائے کی صورت میں کلر ہو جائے گا ییلو آخر میں ایک چیز کا اور ہم اضافہ کرتے ہیں اگر یوزر ان تینوں وائلیوز کے علاوہ کوئی اور وائلیو ڈالتا ہے یا اس کو بلینک چھوڑ دیتا ہے ٹیکس باکس کو تو اس صورت میں سسٹم ہمارا کیا کرے گا اس کے لیے ہم یہاں کیس نہیں لکھیں گے یہاں لکھا جائے گا ڈیفارٹ اور اس کے بعد اس کنڈیشن میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا کلر ہم لے لیتے ہیں بلیک یعنی یوزر بلو ریڈ اور یلو کے علاوہ کوئی اور وائلیو انٹر کرتا ہے یا بلینک چھوڑ دیتا ہے ٹیکس باکس کو تو ہمارے لیبل کا کلر بلیک ہو جائے گا تو اپلیکیشن کو رن کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں بی انٹر کرتا ہوں کلک کیجئے بٹن پر یہ لیبل کا کلر ہمارے بیک کلر بلو ہو گیا آر میں اگر پریس کرتا ہوں تو ریڈ ہو گیا اور وائل یلو ہو گیا اب میں ٹیکس باکس کو بلینک چھوڑ دیتا ہوں تو یہ اس نے بلیک کر دیا اس کا بیک کلر یا میں اس میں کچھ اور ویلو ٹائب کر دیتا ہوں کیونکہ اس نے اس کو بلیک ہی چھوڑ دیا تو یہ سیشن یہاں ختم ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے سرکل میں اس کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کیجئے اور اگر آپ یوٹیو پر ہیں تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ٹیوٹیوریل سے آپ باخبر رہیں شکریہ